موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں اے این این نیوز باقبر پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج کی ٹاپ ٹوڈے کے ساتھ سائمہ علی اے این این باقبر پاکستان سے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل یہ جو موسم ہے اس میں بہت زیادہ کھیلوں کی گہما گہمی ہے اور جہاں ہم اس وقت اور بہت سارے انٹرنیشنل کھیلوں کی بات کرتے ہیں اس وقت پی اے سل کا ذکر بار بار ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ باقی بھی بہت سارے ایسے کھیل ہیں اس وقت جو منظر عام پر اس طرح سے تو نہیں آ رہے لیکن پھر بھی ان کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے اور ہمارے اس خطے میں خاص طور پر جنوبی پنجاب میں اور پھر ملتان میں بہت ہی زبردست ایک کھیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس ایک بہت ہی خوبصورت موسم میں جہاں بہار آتی ہے وہاں پر ساتھ ساتھ بہت ہی خوبصورت کھیلوں کے میدان بھی سج جاتے ہیں اور یہ کھیلوں کے میدان سجانے کے لیے کیسی کیسی بہترین شخصیات شامل ہوتی ہیں انہی میں سے ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی ایکٹیو شخصیت کو ہم نے آج اپنے اس ٹاک ٹو بے میں مدود کیا ہے ہم سب آج بات کریں گے فوٹبال کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ تقریباً پندہ سال انہوں نے اپنی زندگی میں فوٹبال کھیلی ہے اور اس وقت ملتان کی فوٹبال ایسوسییشن کے صدر ہیں میاں جاوید قریشی صاحب اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں سر آپ بلیکم آپ پر پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک تو یہ کہ جہاں پر پرکٹ کا اتنا زیادہ زور شور چل رہا ہو وہاں پہ اس وقت فوٹبال کی صورتحال کیا ہے میں بات کرکٹ کی آپ کریں گے تو کرکٹ کا ابھی ایک ملتان میں تین میچز ہوئے ہیں تو پرو ملتان کرکٹ میں لگا ہوا کرکٹ کی بات کریں گے کرکٹ نے ہمارے پورے سارے کھیل کرکٹ نے تباہ کیے ہوئے اب آپ دیکھیں ہمارے کومی کھیل ہاکی اس کو تباہ کر دی کرکٹ کی ایسی گیم میں جو میڈیا پہ جاتا دکھا جاتا میڈیا پہ جتا بھی جاتا دکھا جاتا جو بھی چیز میڈیا پہ دکھا جائے گی وہ جیدہ اس میں جیدہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ سپورٹ کی دکھان پہ ایک بچوں کو آپ لے کے جائیں گے وہ سب سے پہلے بلہ اور گین لے گا کرکٹ کی تو اسی لیے کہ میڈیا پہ جو جیدہ چیز دکھا جاتی ہے اب میڈیا پہ جیدہ فوٹبال کو دکھائیں گے انشاندہ فوٹبال کا ورلڈ کپ ہمارا ہوتا ہے تو ورلڈ کپ جب ہمارا شروع ہوتا ہے فوٹبال کا ٹی وی بھی چینل بھی دکھا جاتا ہے جب چینل بھی دکھا جاتا تو گلی گلی کے در بچے فوٹبال کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس سے بڑا وہ فرق پڑتا ہے اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فوٹبال کی یہ جو سارے کھیلوں کے ان کی استعمال کی چیزیں ہیں یہ مہنگی ہوں کرکٹ سے اور اس وجہ سے لوگ پھائیں فوٹبال تو گریبیوں کھیل ہیں ایک فوٹبال دو ہیارا ہوتے ہیں اور یہ پانس اوپے l fica اور پانس اوپے شیٹ آتی ہے دو ہیارا توحnik پھرểuنا ہے اوس میں ککتہ بھی کھیلتے ہیں بیش پلے کھیلتے ہیں یہ سم میں ب لمح Canal죠 ایک بلہ ہوتا ہے پچاس ہیار بے بلہ ہوتا ہے پچاس ہیار بے بلہ ہوتے سے کھیلے ہوتے ہیں تو فوروال تو قریبے وہ کھیل ہیں اور اس لئے میں شامل ہوں بلکل زبردست لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے جوتے بڑے مہنگے ہوتے ہیں اس کے جوتے جادہ سے جادہ جادہ جوتے اس کے پندو سو دو آیار بے شتا ہوتا ہے اچھا وہ اس سے بچوں کے پاؤں کے ہڈیاں محفوظ رہتی ہیں جی مجبوط رہتی ہے کلپی رہتا ہے محفوظ رہتی ہوں جوتوں نے فوروال بلکل پاور فل گیم ہے فوروال کی گیم ہے بلکل پاور فل گیم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں کے بائے چلا کے فوروال بائے پاور اوکے اچھا زبردست زبردست اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قائدہ عظمال پاکستان ٹروفی تقریباً چالیس سال سے ملتان میں کھیلی جا رہی ہے ایسا ہی ہے تو آپ اس میں کب شامل ہوئے اس میں تقریباً دس سے گیارہ سالوں میں شامل ہوئے اس سے پہلے مرون ملتساہ دوگر صاحب کراتے تھے تو اوہ نے چالی پنتاری سالوں میں کھایا وہ تقریباً سالوں میں کھایا وہ تقریباً سالوں میں بفاد جو ان کے ہوئی ہے تو اس کے بعد ملت کامل دوگر صاحب ان کے بیٹے ہیں موجودہ پی ٹی اے سے تو وہ اور ہم ملکر کراتے ہیں کیونکہ ان کے پیچے سپورٹ ہوتی ہے ہم اپنی مدد آپ کے تعد کھاتے ہیں اس میں تقریباً پر پچی سے تیس لاگ پر ترنمیر کھٹا تھا ہم سب دوست ملکر اس کو کھاتے ہیں اور سب دوستوں کو پیار تھا اس لیے ہم نے یاد تاج کرنے کے لیے اس کو تکرے سال سالوں میں کھاتے ہوئے اور ہم اسی طرح پر کھاتے ہیں جس طرح کھاتے ہیں جس طرح کھاتے ہیں جس طرح کھاتے ہیں اس سطح پر کھاتے ہیں زبردستو اس کا ریجسٹریشن پروسس کب سٹارٹ ہوتا ہے اس کا تقریباً ایک مہینے پہلے پورا سے جانب شروع کردیتے ہیں ابھی مطلوب ایفرل میں اگر ترنمیر ہے تو مارچ میں شروع کردیں ایک مہینے پہلے پورا سے شروع کردے پورے پاکستان ان کو لیٹر لکھتا ہیں ویٹھتے ہیں پہلے سے ریجسٹرڈ ہیں جن کو لیٹر لکھتے ہیں پھر آپ لیٹر کا جواب دیتے ہیں کیا ہم شامل ہوں گے ای نہیں ہوں گے انس کو ان کے صدر ہوتے ہیں جو دپارڈ ہوتا ہے اس نے بابڑا ہو گیا پی اے ہو گیا ان کا افیشل ہم لکھتے ہیں لیٹر پھر وہ ہمیں جواد دیتے ہیں جو چیموں کا ہمیں لیٹر آیا تب آپ سے کہا ان ٹیموں کا محکے کر لیتے ہیں اس میں پبلک پرائیوٹ دونوں سیکٹر شامل ہیں پبلک تو پبلک کا اس کا طریقہ ہم نے یہ کیا ہوا پبلک نہیں اس میں مدب کھیل ساتی جیسے گورمنٹ یونیورسٹریز یا گورمنٹ کالوجیز کے سٹورنٹس نہیں ایسی نہیں اس کا ہوتا اس کا پرابر طریقہ ہوتا ہے اس کا جو دپارڈ ہوتے تک ہم دپارڈ کے رکھتے ہیں یا دپارڈ سے جس طرح پورا پنجاب کی ہیں مجھے فرر ہو گیا خانے وال ہو گیا جو شہر ہوتے ہمارے ان شہر ہو گئے اور چاروں صبح سے ایمی کے ٹیم بلاتے ہیں چاروں صبح میں شامل کرتے ہیں تو ٹیم انڈیویجولی ریجسٹر ہوگی وہ کسی انسٹیوشن کے نام سے نہیں وہ رشتہ جو ہوگی جس طرح دپارڈ ہو گیا یا کوئی خانے وال ڈی ایف اے ڈی ایف اے کے نام سے ہم کرتے ہیں اس کو جاہتے ہیں جن شہر ہو ڈی ایف اے بنے گئے ڈی ایف اے کو شامل کرتے ہیں صحیح 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 بہت زبردست بات ہے یہ تو مجھے یہ بتائیں کہ بھی آپ تھوڑے پہلے ہم لوگ ذکر کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ اب آپ خود ویسے پریکٹیس کے لئے تو کھیلتے ہیں لیکن آپ ٹیم میں نہیں کھیلتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی طریقہ یہ ہوتا کہ جب جتنی بھی ہمارے تقریبے ہمارے ملتان میں ستائیس کلبے رشتر ہیں ستائیس کلبوں کی صدر اور سیکٹری وہ نہیں کھیل سکتے ہیں کیونکہ ہمارا کی کانون ہے جس کلب پہ جو صدر سیکٹری ہو وہ نہیں کھیل سکے گا بیسے اپنے ہم کھیل سکتا ہوں میں بھی ارجو میں کھیلتا ہوں بیسے کھیل سکتا ہوں جب ٹونر ملت کو ہمارا آئی ہے اس میں شامل ہوگا اس میں باہر بیٹھا ہوگا اپنے پلیئروں کے نام لکھ رہا ہوگا سہی وہ چیز ہوں گے وہ ان کو سمجھا رہے ہوں گے یہ کچھ کر سکتے ہیں باہر بیٹھ کے اندر شامل ہو سکتا کھیلنے کے لئے تو ابھی اس طرح جتنا آپ نے بتایا کہ بہت ٹیم شامل ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ فوتبال کی صورتحال کافی بہتر ہے باقصہ بہتر ہے بہتر ہے اپنے پاکستان میں بہتر ہے اوہ زبردست تو اس جو انٹرنیشنل گیم ہوتی ہے کیا ہماری لوکل گیم اور انٹرنیشنل گیم کے رولز فرک ہیں نہیں رولز تو ہی سارے جو اوپر سے رول چلتے ہیں پاکستان سے رول کرتے ہیں لوکل تک وہی رول رہتے ہیں رول سے نہیں بڑھ سکتے ہیں جو رول ہوں گے اسی رول پر چلیں گے بلکل وہی چیز ہوتی ہے سب چیز ہوتی ہے تو پھر ہمارے پلئرز انٹرنیشنل کیوں نہیں کھیلنے گاتے دیکھیں آپ یہ انٹرنیشنل پلئرز ہمارے جاتے ہی ٹی میں کھیلنے کے لئے جاتے ہیں ابھی ہمارے مونتان کے جواد لڑکا تھا وہ ابھی آلی میں انڈر نائن ٹرنیمٹ گئی تھی ملیشیا ملک میں گئی تھی تو وہاں پہ کھیل کے آئے بھی جاتے ہی ٹی میں پاکستان کے ابھی جانا ہمارے مخدور فیسا صاحب ہوتے تھے وہ پہلے صدر تھے فیفا نے انڈرن کیا تو اب ملک گامی ڈوکر صاحب آئے ہیں سامنے لکھل کر کیونے 16 صدر صاحب تھے پاکستان فڈگولف ایلیشنل کے اب ملک گامی ڈوکر صاحب ابھی آلی میں تقریب ہمارے الیکشن شروع ہونے والا صحیح پاکستان گورنمنٹ سے مارے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے تعلق فیفا سے ہے تو کتنے ٹائم کے بعد آپ کے الیکشن ہوتے ہیں فیفا کے ہمارے چار سال کے بعد اٹھلے تو ابھی کب ہونے والے گئے اب انشاءاللہ ہمارے دو مہینے والے الیکشن ہیں صحیح ہے ایک آخری سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی ابھی آنے والے وقت میں آپ اٹھوال کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ پاکستان کی نمبر ون گیم بن سکتی ہے میں فٹوال پر ایسے دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جس طرح مہیند کریں ہماری کوشی یہ ہے ملک کامی ڈوکر صاحب کی اور ہمارے پورے ہمارے دوستوں کوششی ہے کہ ہم یوٹ کو آنگل آنے چاہتے ہیں ہماری کوششی ہے کہ یوٹ جاڑا جاڑا فٹوال کھلے یوٹ آگے آئے یہ ہے بھی جوانوں کا ایک خیلی اس کو ہماری یہ کوششی ہے ہم یوٹ کو آنگل آنے جاتا ہے فٹوال انشاءاللہ ہم بہترے کرنے جائے 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 سکول لیول پر کہیں شروع کیا آپ نے سکول لیول پر کہیں میں دو سال پر لیٹر لکھے سکول لیٹر لکھے یا آپ سکول لیٹر لگائیں جس طرح پہلے ہوتے تھے صحیح صحیح کیونکہ لڑکا آپ دیکھیں کہ لڑکے جو میرے خیال ہے بلکل بچے بچے لڑکے ان کی اپرے اعادت چھوڑے چھوڑے نظر آتے ہیں صحیح صحیح جائیں گے تو ان کو ملے گیا بلکل تو ہماری کوششی ہے کہ ہم جاڑا فرمال کرنے جائے مطلب جسمانی سرگرمیوں بلکل احساس بلکل احساس بلکل احساس صحیح صحیح سرگنس صحیح صحیح سرگنس صحیح انہیں اوام سرگنس ویٹر سرگنس اچھی بات ہے اچھی بات ہے مطلب اس سے بچے کھیلیں کی طرف تو آئیں گے بڑا کلوز انگوارمنٹ ہوتا ہے بڑا کلوز انگوارمنٹ ہوتا ہے مطلب اللہ نے اپنا موز رکھوا کہ آپ ایک میٹ شیلیں کے اجاروں پر فیشلیں گے چلو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے آپ کی طرف سے ایک پیغام جو ہمارے دیکھنے سننے والوں کو آپ دیں گے کہ وہ کس طرح سے آپ کی سوسیشن کے ساتھ جوٹ کر سکتے ہیں یا آپ کے کسی کلوب کے ساتھ کہ وہ اپنے خود بول کھیلیں کا شعب پورا میں سب سے پہلے تو ان کے والدوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں گھرون میں بیجیں صحیح آپ خود بھی گھرون میں آئیں صبح واق کریں گھرون میں شام کو واق کریں کیونکہ آج کے دور میں تو موبائل نے تباہی پھیری ہوئی ہے ایک گھر میں چار فرد بیٹھے ہیں دو بچے بیٹھے ہیں ان کا شوہر بیٹھا ان کی بیوی بیٹھے ہیں چار ہی دوسرے بات بھی نہیں کرتے موبائل میں لگے میں صحیح کئی کھنٹے موبائل میں لگے میں سب کو یہ پیغام ہوگا میرا کہ آپ سب کو گھرون میں بیجیں تاکہ آپ کے بچے healthy ہوں active ہوں تو گھرون سے سارا کچھ ہوتا ہے صحیح گھرون میں بیجیں کہ آپ گھرون میں پارکوں میں بیجیں گھومیں چکل لگائیں گھومیں پھریں یہ آج تو موبائل ختم کریں میرا یہ پیغام میں آپ گھرونوں کی طرف آئیں بہت شکریہ اور talk today میں آج ہم نے صحت مند سرگرمیوں کے لئے بات چیت کی ہے یقیناً اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کی صحت بہت اچھی رہے ہمارے آنے والی نسل صحت مند رہے جس طرح کہتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے ہم بچوں کو بہت بہترین فیلز میں بھیجنا چاہتے ہیں آئی ٹی کی فیلز میں بھیجنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ان کی جسمانی صحت بہت اچھی ہو کسی بھی جسمانی گیم میں بچوں کو ضرور مشہول کرائیں اور صحت مند رہیں اور خوشحال رہیں پاکستان زندہ باد ہاں ہاں بس پہنچ رہا ہوں چائے نہیں پیوکے ہمیں میٹنگ ہیرے لیٹ ہو جاؤں گا